اچھا تو اس ویڈیو کے لیے ذرا ایکس اور وائے کے درمیان ایک تعلق بنا لیتے ہیں یہ ہو گیا ایکس کا خانہ اور یہ ہو گیا وائے کا خانہ تو بھائی فرض کرتے ہیں کہ جب ایکس ایک ہے تو وائے چار کے برابر ہوتا ہے اور جب ایکس دو ہے تو وائے آٹھ کے برابر ہے اور جب ایکس تین ہے تو وائے برابر ہے بارہ کے اچھا ان اقدار کو دیکھ کے شاید ہم فوراں پہچان سکتے ہیں کہ یہ ایک پروپورشنل تعلق دکھا رہا ہے بھائی اب یاد ہے نا کہ پروپورشنل تعلق میں دونوں ویریبلز کے درمیان ہمیشہ ایک مستقل ریشو ہوتا ہے تو اگر میں یہاں ایکس اور وائے کے درمیان ریشو لوں تو میں دیکھوں گی کہ وائے چار ہے اور ایکس ایک ہے تو ریشو چار کے برابر ہوگا اور یہاں اگر ریشو لوں گی تو آٹھ بٹا دو بھی چار کے ہی برابر ہوگا اور اسی طرح ادھر بھی بارہ بٹا تین برابر ہوگا چار کے ہی اس کا مطلب وائے اور ایکس کے درمیان جو مستقل ریشو ہے وہ چار کے برابر ہے تو بھائی اس کی مدد سے تو ہم بہت آسانی سے ایک ایکویشن بنا سکتے ہیں بلکہ یہ تو ویسے ہی ایک ایکویشن بنی ہوئی ہے لیکن اس کو اگر میں ایکس سے دونوں طرف ضرب دے دوں تو اس ایکویشن کے ذریعے ہم وائے اور ایکس کے درمیان جو بھی تعلق ہے اس کو اور آسانی سے سمجھ پائیں گے تو بھائی ایکس بٹا ایکس کٹ کے رہ جائے گا ایک اور ہمارا وائے برابر ہو جائے گا چار ضرب ایکس کے بھائی یہاں جب ہم نے ایکس کو چار سے ضرب دیا تو ہمیں وائے کی قدر مل رہی ہے اسی طرح ادھر بھی چار سے ضرب دینے پر وائے کی قدر مل رہی ہے اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ چار سے جب ضرب دے رہے ہیں تو ہمیں وائے کی قدر مل رہی ہے تو چار ہمارا constant of proportionality ہے یا کچھ لوگ اس کو proportionality constant بھی کہتے ہیں اچھا ایک اور دلچسپ بات اس کو کچھ لوگ rate of change یعنی تبدیلی کی شراب بھی کہتے ہیں بھئی rate of change سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اس کے معنی اصل میں یہ ہے کہ یہ وہ تناسب ہے جس سے کوئی چیز ہر بار بدل رہی ہو اب آپ پوچھیں گے کہ بھئی یہ جو چار ہے یہاں یہ آخر rate of change کیسے ہوگا بھئی سوال تو ٹھیک ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اس مثال میں units کا اضافہ کرنا پڑے گا اور بھئی اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے ہمیں صرف فرض کرنا ہے اور units حاضر ہو جائیں گے تو میں فرض کرتی ہوں کہ x وقت دکھا رہا ہے اور y دکھا رہا ہے فاصلہ اور x وقت seconds میں دکھا رہا ہے اور یہاں y فاصلہ دکھا رہا ہے میٹر میں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک سیکنڈ میں ہم نے چار میٹر کا فاصلہ تیہ کر لیا ہے دو سیکنڈ کے بعد ہم نے آٹھ میٹر کا فاصلہ تیہ کر لیا ہے اور تین سیکنڈ میں ہم نے بارہ میٹر کا فاصلہ تیہ کر لیا ہے تو بھئی اب بھی یہ proportional تعلق ہی ہے کیونکہ y اور x کے درمیان ہمیشہ ایک مستقل تناسب ہی رہتا ہے جو کہ یہاں ہے چار اچھا اب میں چاہتی ہوں کہ میں اس بات کو units میں ہی کہوں تو یہاں y بٹا x برابر ہوگا چار میٹر بٹا ایک سیکنڈ کے یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ برابر ہے چار میٹر فی سیکنڈ کے اور بلکل اسی طرح آٹھ میٹر بٹا دو سیکنڈ بھی چار میٹر فی سیکنڈ کے ہی برابر ہے کیونکہ بھئی آٹھ بٹا دو برابر ہوتا ہے چار کے تو یعنی ہر بار y بٹا x برابر ہوتا ہے چار کے تو اس کو ہم ایک طرح سے شرعہ یعنی rate بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں ہمیں بلکل صاف صاف دیکھ رہا ہے ہے کہ چار یہ دکھا رہا ہے کہ ہر ایک سیکنڈ کے حساب سے فاصلہ چار گناہ زیادہ بڑھ رہا ہے تو بھر یہ تو صرف ایک مثال تھی لیکن اگر ہم اس بات کو عام طور پر کہنا چاہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب دو چیزوں کے درمیان پروپورشنل تعلق ہوگا تو Y بٹا X برابر ہوگا کسی مستقل نمبر کے جو کہ ہم یہاں پہ K سے دکھا رہے ہیں اور اگر اس کو دونوں طرف سے X سے ضرب دیں گے تو Y ہو جائے گا K ضرب X کے برابر اب بھئی یہ تو بالکل عام سی بات لگ رہی ہے لیکن میتھمیٹکس میں یہ چیز مختلف طریقوں سے بہت دفعہ آپ کے سامنے آئے گی اس لیے اس کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے